نمسکار دش دشانتر میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں قربان علی کیند سرکار نے سپریم کورٹ میں حلف نامہ دائر کر کے بتایا ہے کہ داغی سانسدوں اور ودائکوں کے خلاف لمبت آپرادک مقدموں کو جلد نپٹانے کے لیے وشیش عدالتوں کا گھٹھن کیا جائے گا اس وقت پندرہ سو اکیاسی سانسد اور ودائکوں پر قریب تیرہ ہزار پانچ سو آپرادک مقدمے لمبت ہیں اور ان معاملوں کے نپٹارے کے لیے ایک سال کے لیے بارے وشیش عدالتوں کا گھٹھن کیا جائے گا اس پر سات کروڑ اسی لاکھ روپے کا خرچ آئے گا اور ویت منترالے نے آٹھ دسمبر کو اس کی منظوری بھی دے دی ہے کیندر نے داغی سانسدوں اور ودائکوں کی جانکاری و آنکھوں کے لیے سپریم کورٹ سے کچھ اور وقت بھی مانگا ہے غور طرف ہے کہ پچھلی سنوائی میں سپریم کورٹ نے داغی سانسد اور ودائکوں کے خلاف لمبت مقدموں کو ایک وش کے بھیتر نپٹانے کو دیشت میں بتاتے ہوئے کیندر سرکار سے وشیش عدالتوں کا گھٹھن کرنے کے لیے کہا تھا وہیں کیندر سرکار نے کہا ہے کہ وہ آپرادک معاملوں کو دوشی ٹھہرائے جانے والے سانسدوں اور ودائکوں پر آجیون چناؤ لڑنے کے پرتیبند کے خلاف ہے حالانکہ سرکار کے رخ سے اُلٹ چناؤ آئیوگ ایسے لوگوں پر آجیون چناؤ لڑنے پر پابندی لگائے جانے کے پکش میں ہے اُلیکنیہ کی سپریم کورٹ نے فاسٹ ٹریک کورٹ کی طرز پر ان وشیش عدالتوں کا گھٹھن کرنے کے لیے کہا تھا اُلیکن سرکار سے چھ ہفتے کے بھی تر اسکیم تیار کر یہ بتانے کے لیے بھی کہا تھا کہ اس کے گھٹھن کے لیے کتنا پیسہ درکار ہے دیش دیش انتر میں آج بات اسی بھی ہے اس چرچہ میں میرے ساتھ جڑیں گے بی جے پی کے راشتے پروقتہ امن سنہا پور جج جسٹس آر ایس سوڈی اور ورشت قانونی پترکاست پرکاش ہمارے ساتھ ہیں ساتھی سٹوڈیوں وجود ہیں کانگریس پارٹی کے پروقتہ محمد علی خان آپ سبی کا سواگت ہے میں جج جسٹس آر ایس سوڈی صاحب آپ سے شروعات کرنا چاہوں گا کہ آپ سپریم کورٹ کے اس نردیش کو کس روپ میں دیکھتے ہیں اور کیا جو ایک برسوں سے جو یہ سمسیہ بنی ہوئی ہے کہ داغی جو راجنیتہ ہیں جس میں کسانسد اور ودھائک ہوتے ہیں جن کی بڑی تعداد دن و دن بڑھتی چلی جا رہی ہے یہ بارے وشیش عدالتیں فاسٹ ٹریک کورٹ ایک سال کے لیے بنانے سے کیا واقعی سمسیہ حل ہو جائے گی دیکھیں سمسیہ حل ہوگی یا نہیں ہوگی یہ تو دیکھیں گے لیکن یہ جو سٹیپ لیا ہے یہ فاسٹ ٹریک کورٹ کا یہ سپیشل کورٹس کا یہ اچھا سٹیپ ہے لیکن آپ یہ دیکھئے کہ یہ جو فاسٹ ٹریک کورٹ یہ جو بن رہی ہیں سپیشل کورٹس یہ صرف یہ بیان ہوتا ہے کہ سرکار نے فائنل لی یہ مان لیا ہے کہ ون سکسٹی سیون کیسز کیلئے ایک جج چاہیے چاہیے اس لیے آپ کو بارہ جج مل گئے ہیں ان کیسز کو نپٹانے کے لیے یہ جو آنکڑا ہے یہ گوڈ ہے فور ہول کنٹری فور دینٹائر جوڈیشل سسٹم انڈر سٹافٹ ہیں ہم انفرسٹرکچر نہیں ہے اور یہ جوڈیشل سسٹم سیلف ڈیفیٹنگ ہوئی جا رہا ہے اتنا سیلف ڈیفیٹنگ ہو رہا ہے کہ یہ کرپشن بریڈ کر رہا ہے اپنی ڈیلے کے اندر لہذا جو شریف آدمی ہیں اگر کوئی مقدمہ جیت بھی جاتا ہے اس جیت میں بھی اس کی ہار ہی ہوتی ہے کیونکہ پچیس تیس سال کے بعد اگر جیتا تو کیا جیتا ہے اس لیے میں کہتا ہوں یہ جو فاسٹ ٹریک کوٹ انہوں نے نکت کی ہیں سپیشل کوٹس یہ اچھی بات ہے اور یہ لاؤ میکرز کے لیے تو شروع کیا یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے لیکن یہ پلفر ڈاؤن کرنی چاہیے ٹو آل میمبرز آدمی سوسائیٹی ٹھیک آپ رہے ہیں جیسٹس آریس سوڈی صاحب میں دوبارہ آپ کے پاس آوں گا ستبکاش جی آپ لمبے سمیے سے سپریم کورٹ کی کاروائی ریپورٹ کر رہے ہیں اس معاملے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ جس مقصد سے یہ پی آئی ایل دائر کی گئی تھی اور اس کے بعد سرکار کو حلف نامہ دے کر کہ یہ کہنا پڑا سوپنگ کورٹ کی نردیش کے بعد کس صاحب ہم ایک سال کے لیے بارے وشش عدالتیں بنائیں گے اس پہ جو قریب اپونے آٹھ کروڑ کا خرچہ آئے گا وہ بھی ویتمنترالے نے دے دیا ہے تو ہم کیا امید کریں کہ کب تک یہ فاسٹ پریک عدالتیں کام کرنا شروع کر دیں گے دیکھیں یہ پروسیزرل چیزہ ختم ہو جائے کہ اس کے بعد دو سے تین مہینے میں الگ سے جیجز کے اپوائنٹمنٹ نہیں ہوتی جو اگزسٹنگ پول اپ ججز ہیں ان میں سے جو ہائی کورٹ ہیں اور سٹیٹ گورنمنٹ کے کنسنٹ سے اس کو نومینیٹ کر دیتے ہیں کہ سوین سو پرسن ہز بین اپوائنٹڈ ایسپیسل ججز یہ کوئی بہت بڑا سمیہ نہیں لگے گا اس میں پروسیزرل فارملیٹیز بہت لمبی نہیں ہے لیکن جو اصلی ایسو ہے جس کے قارن سپریم کورٹ نے یہ قدم اٹھایا ہے اور یہ پی آئیل پہ وہ ایسو ہے کرمنالیزیسن پولیٹکس کا یہ کوئی نیا مددہ نہیں ہے اور جو لارجر ایسو ہے جہاں پہ دکت ہے وہ یہ ہے کہ پولیٹیکل کلاس ایج ہول بہت ہی ایک طرح سے کہیں کہ انیچک ہے وہ اس پہ کام کرنے کے لئے تیار نہیں ہے نیروہ چان آیوک ان کو پچھلے بیس سال سے لکھتا رہا ہے اب اس سے زیادہ سمیہ سے لکھتا رہا ہے راجنیتک دلوں کو وہ ایک کے بعد ایک سرکاروں کو لکھتا رہا ہے لیکن کسی کے بھی جو بولتے ہیں کہ کان کی دینگ نا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا اور یہ مددہ یہ ایک ماتر مددہ ہے جس پہ سپریم کورٹ کے جوریسیل ایکٹیویزم کو لکھے شاید آپ کو بھی اور ہمیں بھی کسی کو کوئی اپتی نہیں ہوتی کیونکہ جو پولیٹیکل کلاس ہے irrespective of ڈیار آئیڈیولوجی وہ سب ایک ساتھ ہیں اور وہ آگے بڑھنے کے لئے تیار نہیں ہو رہے ہیں اور اس لیے جو سیویل سوسائیٹی ہے اس کے طرف سے کوئی نہ کوئی پی آئیل جاتا ہے پہلے association for democratic reforms پیو سیل پھر اس طرح کے جو پی آئیلز جاتے ہیں سپریم کورٹ کو ایکسن لینا پڑتا ہے جو چنتہ کی بات ہے وہ یہ ہے جو existing pool of judges ہے اس میں سے اگر آپ کچھ نکال لیتے ہیں اس طرح کے معاملوں کے لیے تو باقی کے جو معاملے ہیں قریب دو کروڑ ستر لاکھ معاملے نیچلی عدالتوں میں پڑے ہوئے ہیں جی ان کا کیا ہوگا وہاں پہ استثیتی اور بھائیابہ ہو سکتی ہے چھیک میں آتا ہوں زبارہ آپ کے پاس محمد علی خان صاحب مکہ میں پکشیدل کانگریس پارٹی کے پروکتہ ہونے کے ناتے آپ کیا کہیں گے کیونکہ یہ معاملہ بی جے پی کے ایک نیتہ کی پی آئی ایل پر آیا ہے اور اب یہ ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ نے نریش بھی دیا ہے تو اب یہ ریالیٹی بھی ہونے جا رہا ہے اس میں ایک امید یہ کی جا رہی ہے کہ تیرہ ہزار پانچ سو جو مقدمے ایمیل ایز اور ایم پیز پر ہیں اور اس میں کسی ایک پارٹی کے نہیں سب کی پارٹی کے لوگ ہیں آپ کی پارٹی کے بھی لوگ ہیں کس طرح سے دیکھتے ہیں دیکھیں اگر اوپری طور پر دیکھا جائے قربان علیہ صاحب تو یہ تو ساکار آتمہ قدم ہے اچھا قدم ہے اور اسی دشاں میں ہمیں جانا چاہیے میرے مگر ابھی اس وقت دو صدانتک سوال ہیں پہلا سوال یہ ہے دوہزار چودہ میں بھی یہ پرستاب اٹھا تھا سپریم کورٹ کے سامنے گیا تھا اس زمانے میں سپریم کورٹ کی بینچ نے کہا تھا اور ستی پرکاجی کو یاد ہوگا انہوں نے کہا تھا ہاں مارچ میں گیا تھا تب اس وقت کورٹ نے کہا آپ ان کے لیے خاص کیٹگری کیوں بنا رہے ہیں کیا ایسا جب عام آدمی کو لائن میں کھڑا ہونا پڑتا ہے اس پروسیس کے ذریعے گزرنا پڑتا ہے تو ان لوگوں کو خاص ٹریٹمنٹ کیوں دی جائے میں یہ نہیں کہہ رہا وہ صحیح سوال تھا یا غلط سوال تھا مگر اس کا کیا انتر دیا انہوں نے اس بار اور اس بار جو پرستاف پیش کیا گیا اس میں اور پچھلے پرستاف میں کیا فرق تھا میرا پہلا یہ سوال ہے دوسرا میرا سدھانتک سوال یہ ہے آپ کے پاس آرڑی قانون ہے موجودہ قانون ہے لوک پال لوک پال کی جورسڈکشن اگر آپ دیکھیں قربان علی صاحب وہ یہی ہے یعنی داقی نتا اس کے دائرے میں آتے ہیں نہیں لیکن وہ کرمینل جو چارجز ہیں اس کے معاملے میں تو لوک پال فیصلہ نہیں سنا سکتا لوک پال جو تھی پانچ سال تک کی سزا دے سکتی تھی جو ان لوگوں نے قانون ہم لوگوں نے جو پارت کیا تو ان لوگوں نے جس کا کریان من نہیں کیا میرا بس سوال یہ ہے راج نیتی سے بلکل نہیں جڑاوا ہے وہ باڈی سیٹ اپ ہے ستاپت ہو چکی ہے آپ کو بس اس کا ادھیاکش چننا ہے آپ کیوں اس پہ دیر لگا رہے ہیں اس باڈی کو تو پہلے اس کی شروعات کیجئے اس کے بعد یہ وشیش عدالتیں بھی شروع کروالی جائے گا ٹھیک آمن سنہ صاحب بی جے پی پروکتہ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں آمن سنہ صاحب آپ کیا کہیں گے ابھی محمد علی صاحب نے جو بات کہی کہ لوگ پار لانے میں کیوں دیر کر رہی ہے آپ کی سرکار اور دوسرے یہ کہ جب یہ سوال اٹھا تھا سپریم کورٹ کی طرف سے کہ یہ خاص ٹریٹمنٹ کیوں ہو رہا ہے پولیٹیشنز کا ایم پیز ایم ایل ایز کے لیے خاص فاسٹ ٹیک ٹیک عدالتیں کیوں بنائی جا رہی ہیں کیا اس کا جواب دیں گے آپ نہیں دیکھیں قربان علی جی مجھے لگتا ہے کہ سپریم کورٹ نے سب ہی آرگومنٹس کو کنسیڈر کر کے اور جو چرچہ ہو رہی ہے سب یہاں پہ اور ساتھے پرکاش جی اس بات کی پوشتی کریں گے کہ یہ سب ہی آرگومنٹس سپریم کورٹ کے سامنے بھی رکھے گئے اور کورٹ نے سب کچھ کنسیڈر کر کے ایک اپنا جوڈیشل آرڈر پاس کیا ہے اس کے کمپلائنس میں سنٹرل گورنمنٹ نے ایک ایفیڈیویٹ بھی فائل کیا اور یہ کہا کہ ہم بھی اس پکش کے ہیں کہ فاسٹ ٹریک کورٹس ہونے چاہیے اور جو ہمارے لاو میکرز ہیں ان کی جواب داری ہے اور بنتی ہے اور اس لیے ان لوگوں کا ٹرائل جو ہے وہ ایکسپیڈیشیسلی ہو جائے جو بھی دوشی ہے اس کو سزا ملے جو نردوش ہے وہ اس کا بھی پتہ جلدی سے جلدی چل جائے اور اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ یہ ایک ویلکم موو ہے ایک سواگت یوگ کے قدم ہے اور جتنے پینڈنگ کیسز ہیں لاو میکرز کے اگینس اس پہ ایکسپیڈیشیس ٹرائل اور ڈسپوزل ہو جائے تو لاو میکرز کے لیے بھی اچھا ہے اور جنتا کو بھی اپنے اپنے جو پرتینی دی ہیں ان کو چننے کے لیے ایک بہت اچھا جو ہے یہ ایک سگنل اور میسے جائے گا اور جو سرکار کی پہل ہے کہ کرپشن کے ویروت میں یا پبلک آفیسز میں اسپیشلی جو لوگ ہیں اگر ان کے اوپر کوئی بھی کرپشن کا الزام ہے تو جلدی سے جلدی ٹرائل ہو کے اور جو بھی پشتا ہے جس کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی وہ ہو جائے تو یہ مجھے لگتا ہے یہ ایک ویلکم موو ہے اور مجھے لگتا ہے سب ہی ہم لوگ اس کا سواگت کرتے ہیں ٹھیک ہے جسٹس سوڈی صاحب میں آپ سے یہ جانا چاہوں گا کہ ایک فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا اور اس میں یہ کہا گیا کہ صاحب جو صدایافتہ لوگ ہیں وہ چھ سال تک چناؤ نہیں لڑ سکتے اور وہ ایک چیز بن گئی لیکن اب اس معاملے میں سرکار کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ صاحب جو دوشی ٹھہرائے جائیں ان پہ آجیون چناؤ لڑنے کے پرتیبند کے خلاف ہے سرکار اور وہ اور دوسری طرف چناؤ آئیوگ یہ چاہتا ہے کہ اس پر پابندی لگنی چاہیے آپ کی کیا رائے ہے کہ کیا ایسے لوگوں کے خلاف جو آپرادک شریعت کے دوشی ثابت ہو جائیں سزا ہو جائیں ان پر آجیون پرتیبند لگایا جانا چاہیے دیکھیں پولٹیکل لائف جو ہے اس کو سو صاف کرنا ہی پڑے گا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بھی آپ کا لاؤن میکر جو ہو وہ کرمنل ہو یہ یہ کرمنیزیشن آف پولٹیکس جو ہے یہ تو بند ہوگی ہوگی اور ہونے بھی چاہیے جتنی جلدی ہو جائے اتنا ہی اچھا ہے ہمارے لیے اور یہ دیمیکرسی کے لیے میرے حساب سے یہ جو کرمنل ہے اس کو پرمیشن دے دنی کہ آپ الیکشن لڑ سکتے ہو یہ فنڈمنٹلی ہی غلط بات ہے یہ کہہ دینا کہ جی وہ اس نے اپنا سیٹرز پوری کر لی اس لیے وہ پبلک لائف نو یہ نہیں ہوگا اور یہ نہیں ہوگا پبلک لائف جو ہے وہ صاف رکھنی ہی ہے اور اس کے لیے جو کنوکٹ ہو چکا ہے لاؤ میکر کنوکٹ ہو چکا ہے کنوکٹ ہو چکا ہے اور اس کے بعد میں وہ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب ہم تو جنتہ کی عدالت میں جائیں گے اور جنتہ کی عدالت سب سے بڑی عدالت ہے اور وہ پھر چناؤ جیت کر کے بھی آ جاتے ہیں کیا کانگریس پارٹی اس کے پخش میں ہے کانگریس پارٹی بلکل اس کے پخش میں ہے کانگریس پارٹی کی کتنی اور کرنی میں انتر بلکل نہیں ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا قربان علی صاحب جب راہل گاندی جی نے وہ آرڈننس پھڑا تھا اس آرڈننس کا سبجیک میٹر یہی تو تھا کہ کنوکٹڈ لوگ چناؤ نہیں لڑ سکتے پھر انہی کے ساتھ آپ نے چناؤی گھٹ بندن بھی کیا تھا ان لوگوں کے ساتھ ہم نے نہیں کیا تھا وہ تو کنوکٹ ہو گئے تھے وہ چناؤی نہیں لڑ سکتے تھے ان کی پارٹی تھی اس کے ساتھ میں آپ نے گھٹ بندن کیا تھا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سارے کے سارے دوشی ہیں یہ غلط بات ہوگی جس وقت وہ آروپ لگائے گئے تھے ان کے بیٹے بارہ تیرہ سال کے تھے یہ بات بھی نظر میں رکھنا ضروری ہے مگر ایک صدحانت ہے جس کا ہم پالن کرتے ہیں اس پر پورا بھروسہ رکھتے ہیں بلکل صحیح کا سعودی صاحب نے بلکل ایک پروسس ہونا چاہیے جس کے تحت جلدی سے ایک ایکسپیٹیشس پروسس کے ذریعے ہم لوگ یہ بات ستھاپت کر لیں کہ بھائیہ کتنا وزن ہے اس آروپ میں قربان علی صاحب آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں جب بھی چناو آتے ہیں چناو کا نیچر ہی ایسا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف آروپ لگائے جاتے ہیں یہ باڈی مجھے امید ہے جس کی ستھاپنا کرنے والے ہیں یہ ایک ایسا ٹیسٹ بنا دے گی ایک ایسی پریشہ بنا دے گی ہم یہ بات دیکھ سکے کہ فریولیس کیس کیسے الگ کرے اور جائز کیس کیسے ہاں کے لے کے جائے امن صنان صاحب آپ کی پارٹی کے ہی اکنیتہ ہیں جو اس معاملے کو لے کر کے سپریم کورٹ میں گئے اور اب یہ ریالیٹی ہونے جا رہا ہے کیونکہ سپریم کورٹ خود اس میں دلچسپی لے رہا ہے اور یہ فاسٹ ٹیک کورٹ بن رہی ہے لیکن ایک میں موریلیٹی کا سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی پارٹی کہتی تھی پارٹی ویڈے ڈیفرنس لیکن ہم نے دیکھا کہ ان سارے لوگوں کو جن کے اوپر آپ رادک مقدمے ہوئے ان کو بھی آپ نے اپنے راجنیتک کارنوں سے پارٹی میں لینے سے کبھی انکار نہیں کیا تازہ ادھارا سکرام ہے اس سے پہلے بوٹا سنگھ اور ایک لمبی فیرست ہے نام بہت سارے گنائے جا سکتے ہیں جب تک آپ کی پارٹی یہ شروع نہیں کرے گی چیریٹی بگنز پروم ہوم کے گھر سے آپ اس بات کو اس پشٹ نہیں کریں گے کہ ہم ایسے لوگوں کو نہیں لیں گے تو پھر عدالتوں میں جو مقدمے چل رہے ہیں یا اس کے بعد جو سماج میں صفائی کی بات ہم کرتے ہیں یا امید کرتے ہیں وہ کیسے ہو پائے گے دیکھئے قربان علی صاحب کرپشن کے خلاف یا پبلک آفیسز میں جو لوگ ہیں ان کے کرپشن کے خلاف اگر سب سے پہلے کسی نے پہل لی اور بہت کنوکشن اور کیٹیگوریکل جو اگر ایکشنز رہے تو وہ نریندر مودی جی کی سرکار نے ہی لیے اس سرکار کا پہلا قدم تھا ایسائیٹی کنسٹیوٹ کرنا بلیک منی کی مہم کے لیے کیونکہ کانگریس پارٹی جوڈیشل آرڈرز کے باوجود بھی نہیں کر پائی تھی تو کانگریس پارٹی کی ہمارے مطر کہہ رہے ہیں کہ کرنی کتھنی میں انتر نہیں ہے تو ٹھیک ہے اب جنتہ ڈیسائیڈ کرے گی پر سپشٹ روپ سے جتنے بھی کیٹیگوریکل قدم لیے گئے اور جو نئی سٹیٹیوٹری سکیم آئی چاہے وہ جو فورین میں فنڈز ہوں اس کو لے کے اور باقی جتنے سرکچرل چینجز آئے ایکانومی میں کرپشن کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے وہ پورے دیش کے ساتھ نے ہے اور پورے وشو کی جو جو ٹاپ جو ایجنسیز ہیں اس ڈومین کے ایکسپرٹس ہیں انہوں نے بھی اس بات کو کئی بار دور آیا اور یہ سارے جتنے بھی سٹرکچرل چینجز ہوئے یہ ایک کرپشن میٹیگیٹ یا اینٹی کرپشن کے ہی موو ہے اور جہاں تک باقی پولیٹیکل مددوں کا سوال ہے بھارتی جنتہ پارٹی تو ہمیشہ جو ہے وہ شوچیتہ کی اور اس کی جو ہے پکشدھر رہی ہے اور کہیں پہ پولیٹیکل جو بھی راجنیتک کارے کرتا ہیں ان کے خلاف مقدمیں چل سکتے ہیں اور چلتے بھی ہیں اپنے کارے کے دوران میں کئی بار اس طرح کے افسر آتے ہیں راجنیتک کارے کرتا ہوں کیونکہ انہیں مقدموں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اسی لیے یہ اچھی مہم ہے جو فاسٹ ٹریک کورٹ ہے جہاں پہ کوئی اگر گلٹی ہوگا اگر جو انگریڈینٹس ہیں کرمنل افنس کے وہ کنسیوٹ ہوتے ہوں گے اور اور ایسا کوٹ پائے گی ایبیڈینٹس کے بیسیس پہ کہ یہ اس آفنس کے گلٹی ہیں تو ان کو سزا ہوگی اور جس کے اوپر اس طرح کے بے بنیاد آروپ لگتے ہیں اور خالی آروپ لگا کے ان لوگوں کو کنڈیم کر دیا جاتا ہے جیسے ہمارے مطر بھی کہہ رہے تھے یا ان کو ایک سفیپنگ سٹیٹمنٹ لگا کے کہ ارے صاحب ان کے اوپر آروپ لگیا ہے تو وہ ان کے لئے بھی اچھا ہے جو بھی ہے ایک سال میں وہ سپشٹ ہو جائے گا اور لوگ بھی ایک ایجوکیٹڈ ووٹ ایک انلائٹنڈ ووٹ اپنے پرتی ندی کو چننے کے لیے کر سکیں گے اور جو ہمارا سسٹم ہے اس میں انٹی کورپشن یا کورپشن میٹیگیٹ کرنے کے پرتی جو قدم ہے اس میں یہ ایک اور افیکٹیو قدم رہے گا ست پرکاش دو سوال ہے ایک تو یہ کہ کیا گمبیر آپرادک معاملے بہت سی گمبیر نیچر کے وہ ان عدالتوں میں آپ آئیں گے اور دوسرا یہ کہ دوسرے معاملوں کی طلنا میں راج نیتاؤں کے معاملوں کو کیا پراتمکتہ دی جائے گی اس کا کیا مطلب دیکھیں اس میں جو آپ پراتمکتہ دینے کی جو بات کر رہے ہیں کہ الگ سے ان کو ایک کلاس کے روپ میں ٹریٹ کیا جا سکتا ہے یہ اگر کوئی چیلنج کرے گا تو جو سمانتہ کا ادھکار ہے اس پہ چیلنج کرے گا اس میں ایک دو ٹیسٹ ہیں سپریم کورٹ نے لے داؤن کیا ہو جو لاؤ کے ریکوائرمنٹ ہو اس میں object sought to be achieved اور اس کا reasonable nexus تو وہ ٹیسٹ میرے خیال سے یہ کوالیفائی کر سکتا ہے وہ سکرٹنی پاس کر سکتا ہے اس لئے کہ politicians جن کی بات ہو رہی ہیں وہ lawmakers ان کو ایک الگ class مانا جا سکتا ہے کیونکہ جس طرح ان کو جمہداری دی گئی ہے اور جس طرح کا کام دیا گیا ہے تو اس لئے یہ پیکشہ کرنا کہ وہ داغدار نہیں ہو اور صاحب سترے ہو اور اپراد پرشت گھومی کے نہیں ہو سپریم کورٹ نے یہ ساری چیزیں دھیان رکھ تب ہی آدیش دیا ہے تو ان کو پتا ہے کہ جس جن کو سجا ہو چکی ہے یہ پیٹیشن جس میں مانگ کی گئی تھی ایک مانگ یہ بھی تھی جن کو سجا ہو گئی ان کو پورے طور پہ رازنیت سے ہی باہر کیجئے صرف سنسد یا ویدھان سباؤ سے نہیں آپ پولٹیکل پارٹیز میں بھی ان کو کوئی اہدا نہیں اس سے سرکار سہمت نہیں ہے ایک تو یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو روکنا چاہتے ہیں پولٹیکل پروسس میں یا الیکٹرل پروسس میں گھوسنے سے تو آپ کس مقام پر چھوٹا موٹا ماملہ ہے جس کو بولتے ہیں دھارہ 144 کا لنگھن ہے اس میں بھی آپ روک دیں یا پھر صرف جو جگھنیا اپراد کہتے ہیں جس میں بلاتکار ہو ہتیا ہو اس طرح کیا اپراد ہو ان کے لئے روک سکتے ہیں اس میں جو نرواشان آیوگ نے سجھاو دیا تھا گورنمنٹ کو اور جو لاؤ کمیسن نے بھی اپنی 255 ریپورٹ میں جو چیزیں کہیں اس میں ایک چیز جس پہ آم رائے بن رہی ہے اس میں آم رائے یہ بن رہی ہے جیسے ہتیا بلاتکار یا اٹم ٹو مرڈر یا اس طرح کے جو اپراد ہیں ان میں اگر چناؤ کے پہلے چھ مہینے پہلے اگر کوئی ایف آئی آر درج ہوا ہو اور عدالت نے اگر چارجز فریم کر دیا ہیں جو آروپ تائے کر دیا ہیں جو آروپ تائے کرنے کی جو پرقریہ ہے جوریسیل اپلیکیشن آف مائنڈ ہے وہ صرف پولیس کا کام نہیں ہے تب ایسی استحطی میں ویسے لوگوں کو چناؤ لڑنے نہیں دیا جائے تاک کی ہم بیوستہ کو ساپ سترہ رکھ سمجھے جسٹس سوڈی صاحب یہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ سپریم کورٹ نے کہا ایک سال کے لیے اور یہ بارے عدالت ہیں اور آپ نے کہا ہے کتنا سال میں یہ بارے سپیشل فاسٹ ٹیک عدالت ہیں ان تیرے ہزار پانچ سو آپ رادق مقدموں کا فیصلہ کر پائیں گی ہو سکتا ہے اس لیے کہ یہ جو سپیشل ججز ہو گے ان کو قانٹی آف مقدمے ہیں یہ ریگولیٹ کیے جائیں گے اگر ریگولیٹ کیے جائیں گے تو یہ مقدمے چل سکتے ہیں اگر مقدمہ چل گیا تو کوئی بھی مقدمہ جو چلے گا میرے حساب سے مہینہ دو مہینے کے زیادہ نہیں چل سکتا پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو اڈجورنمنٹس کبھی نہیں ہوتی تھی سیشن ٹرائلز میں سیشن ٹرائل صرف چلتی تھی یہ امینڈمنٹ کے باد شروع ہوگا جورنمنٹس وغیرہ اور دی تو دی پروسیڈنگز بند ہوگئی ہیں لیکن یہ اچھی پرکریا تھی پہلے اب بھی یہ جو فاسٹ ٹریک سائیں گی یا سپیشل کوٹس ہیں ہم نے دیکھا جیسے کافی پوسا میں ہوتا تھا جیسے جو جو سپیشل کوٹس ہے اگر یہ صرف اسی پر فوکس کرے گی تو دی ٹرائلز ہو سکتی ہے اس میں دکت ہی کیا ہے کوئی دکت نہیں ہے اور اگر یہ ایسے ہوا تو تیرہ سو یا تیرہ ہزار مقدمہ کو بہت بڑا مقدمہ نہیں ہے یہ ختم ہو سکتا ہے امن عدالت کے ذریعے سے آیا ہے سرکار نے ایک اچھا پکش رہا ہے کہ دلچسپی دکھائی اس کو کیا ہے لیکن کیا سوال ابھی بھی یہ ہے کہ سرکار کی طرف سے کوشش ہوگی کہ جتنے داغی راجنیتہ ہیں ان کو قانون کے شکنجے میں لائے جائیں ان کو سزائیں دی جائیں اور جیسا کہ چناوائیوں کہہ رہا ہے ان کو اگر یہ سزا پاتے ہیں تو پھر ہمیشہ کے لیے راجنیتی چھوڑنے پر مجبور کیا جائے آپ نے صحیح گا قربان علی جی جتنے بھی داغی نیتہ ہیں اس طرح کے ان کا expeditious trial اور اس پہ جو بھی conclusive judgment ہے وہ judicial verdict ہے وہ آ جائے اور یہی پر یاس رہا ہے اس لیے سرکار نے ایک ایفیڈیویٹ فائل کر کے اپنا رخص پشت کیا ہے اور پہلے آپ کو دھیان ہوگا کہ یہ court ایک judicial proceedings چل رہی تھی court کے سامنے پر پر پردھان منتری جی نے تو اس بات کو کافی پہلے کہا تھا کہ expeditious trial کر کے اور جتنے بھی داگی جو اس طرح کے نیتہ ہیں ان کے cases کا expeditious disposal ہو یا expeditious punishment ان کو ملے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ سیفلی جو ہے اس کا credit آپ سرکار کو دے سکتے ہیں اور آپ نہیں دینا چاہیں تو وہ الگ بات ہے پر جہاں تک اس پرشن کا سوال ہے کہ جو ایک بار convict ہو گیا وہ life long اس کو disqualify کر دیجئے تو یہ اس question پہ سارے جو ہے راجنیتیق دل ایک جو structured opinion دیں گے تو اس کے بعد سرکار اس پہ آگے بڑھ سکتی ہے ابھی یہ جو پرشن ہے this is pending consideration اور کوئی بھی فیصلہ لینے کے پہلے اس میں کئی factors ہیں اور ابھی بھی میں آپ کا دھیان دلانا چاہوں گا قربان علی جی کم سے کم اگر مان لی جی کسی کا کوئی ہیمیس آفنس میں جاتا ہے سات سال ہے تو سات پلس چھ سال سال تیرہ سال اگر کوئی کاغنیزیبل یا دو سال سے اوپر کا بھی آفنس ہے تو سات آٹھ سال سے جی دو چناؤں میں اور اس لیے جب سبھی ایک سٹیکٹر دیو محمد صاحب میں آپ کی آخری ٹپڑی بس تیس سیکنڈ میں بولو گا دیکھئے آمن صاحب آپ جو بول رہے ہیں میں گزارش کروں گا کہ آپ لوگ جب اس کی ستھاپنا کریں سارے راجنیتک دلوں کو ساتھ لے کے چلیں اندہ پاس یہ پرہ پرہ رہی ہے کہ کسی بلکم منی بل کلاسفائے کر کے راجنیت میں ڈیویٹ میں نہیں لائیں اس بار امید آپ یہ نہیں کریں گے اس ٹائبینل کو ایسے بنائیے کہ نشپکش طریقے سے آپریٹ کریں اسے ساری طاقتیں دیجئے اور ہمارا سمرتن پورا آپ کے ساتھ ہے چلی بہت بہت شکریہ تو اسی نوٹ کے ساتھ محمد علی صاحب کانگریس پروکتہ امن سینہ صاحب بی جے پی پروکتہ ست پرکاش جی اور جسٹس آر ایسٹوڈی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اس چچا میں بھاگ لینے کے لیے تو امید کی جانے چاہیے کہ ایک اچھے کام کے لیے سپریم کورٹ نے جو پہل کی ہے اور سرکار نے جس طریقے سے آگے بڑھ کر اس میں حصہ لیا ہے اس سے راجنیتی میں شجیدہ آئے گی اور راجنیتی کا اپرازی کرن رکھ سکے گا اسی امید کے ساتھ دیش ڈیشن ترمیر ساتھ اتنا ہی نمسکار